گزہ جنگ بندی معاہدہ مصر اور قطر کا سالسی جاری رکھنے کا اعلان مسلح تنازیات میں بچوں کے خلاف تشدد میں اکیس فیصد اضافہ اقوام متحدہ قویت میں رہائشی امارت میں آگ لگنے سے اکتالیس افراد حلاق وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ محمد جلیل مصر اور قطر کا کہنا ہے کہ غزہ میں جنگ بندی کے لیے وہ اپنی سالسی کی کوششوں کو جاری رکھیں گے دوسری جانب حماس نے اقوام متحدہ کی سلامتی کانسل میں منظور کیے گئے مجوزہ منصوبے پر بازابطہ رد عمل سے مصر اور قطر کو آگاہ کر دیا ہے حماس اور عسکریت پسند گروپ اسلامی جہاد کا کہنا ہے کہ وہ اس معاہدے کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے مصبت رویہ اختیار کرنا چاہتے ہیں ادھر مصر اور قطر کا کہنا ہے کہ حماس کی رد عمل کا جائزہ لے رہے ہیں تاہم یہ نہیں بتایا گیا ہے کہ حماس نے اپنے رد عمل میں کیا کہا ہے ادھر اسرائیل کا کہنا ہے کہ حماس کا جواب معاہدے کو مسترد کرنے کے مترادف ہے جبکہ حماس کا کہنا ہے کہ انہوں نے صرف ان دیرینہ مطالبات کا عیادہ کیا ہے جو اس معاہدے میں شامل نہیں ہیں حماس اور اسرائیل کی طرف سے یہ بیانات ایک ایسے وقت سامنے آئے ہیں جب پیر کو اقوام متحدہ کی سلامتی کانسل غزہ میں جنگ بندی کے لیے امریکی صدر بائیڈن کی تین مرحلہ وار تجاویز کی حمایت میں قراردات منظور کر چکی ہے خالد حمید کے ساتھ تازہ ترین خبریں براہ راز دیکھئے پیر سے جمعہ اقوام متحدہ کا کہنا کہ دوہزار تیس میں بڑھتے ہوئے تنازیات میں بچوں کے خلاف تشدد انتہائی بلند سطح پر پہنچ گیا ہے اقوام متحدہ کے مطابق اسرائیل فلسطینی علاقوں سودان میانمار اور یوکرین میں جاری تنازیات میں غیر معمولی تعداد میں بچے ہلاک اور زخنی ہوئے مسلح تصادم میں بچوں کی صورتحال سے متعلق عالمی ادارے کی سالانہ ریپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ 18 سال سے کم عمر بچوں کے خلاف ہونے ولی سنگین خلافورزیوں میں 21 فیصد اضافہ ہوا ہے ریپورٹ میں پہلی بار اسرائیل کی فوج حماس اور اسکریر پسند گروپ اسلامی جہاد کو بچوں کے حقوق احلاورزی کرنے والوں کی بلیک لسٹ میں شامل کیا گیا ہے یہ ریپورٹ اقوام متحدہ کی سلامتی کانسل کے ارکان کو بھیجی گئی ہے لیکن تحال اسے شائع نہیں کیا گیا ہے اسرائیلی حکام نے اسرائیل کو اس فیرست میں شامل کیے جانے پر برہمی کا اظہار کیا ہے کوئٹ میں ایک عمارت میں آگ لگنے سے کم از کم اکتالیس افراد ہلاک ہو گئے ہیں عمارت میں زیادہ تر تعمیراتی مزدور رہائش پذیر تھے حکام کا کہنا ہے کہ بدھ کو لگنے والی آگ میں ہلاکتوں میں اضافہ ایتیاتی تدابیر نہ اپنانے کی وجہ سے ہوا ہے مقامی میڈیا کی مطابق کوئٹ کے وزیر داخلہ نے عمارت کے مالک کی گرفتاری کا حکم دیا ہے اس عمارت میں سیکڑوں کی تعداد میں مزدور مقیم تھے مشرق وستہ کے عرب و مالکی طرح کوئٹ میں ایک بڑی تعداد میں تارکین وطن روزگار کے لیے جاتے ہیں امریکی عہدداروں کا کہنا ہے کہ امریکہ یوکرین کے لیے ایک اور پیٹریات میزائل سسٹم بھیجے گا خبر سائندارے ایسوسیئیٹڈ پریس کے مطابق اس بات کی تصدیق دو امریکی عہدداروں نے اس وقت کی ہے جب یوکرین نے مشرقی علاقے خارکیف پر بڑھتے ہوئے حملوں کی دفاع کے لیے مزید فضائی دفاعی امداد کا مطالبہ کیا ہے عہدداروں کا کہنا ہے کہ صدر بائیڈر نے اس اقدام کی منظوری دے دی ہے امریکی حکام نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر یہ بات کی کیونکہ اس فیصلے کا بازابتہ اعلان نہیں کیا گیا ہے عالمی ادارے نے اپنی ریپورٹ میں چند ملٹی نیشنل پر پبلک ہیلتھ ریگولیشنز کی خلاورزی کا الزام آئد کیا ہے خبر سانداری ایف پی کی ریپورٹ کے مطابق یورپ میں تقریباً ساٹھ فیصد موجوان اور ہر تیسرا بچہ موٹاپے کا شکار ہے اور یورپ میں دل کی بیماری اور کینسر سے ہونے والی پانچ اموات میں سے ایک موت غیر صدبخش کھانی کی آدات کا نتیجہ تھی ڈیوی ایچو نے یورپی ممالک پر زور دیا ہے کہ بغیر صدبخش مصنوعات کی مارکیٹنگ پر سخت قواعد و ضوابط آئید کریں وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سرویس سے خبروں کا یہ بلٹن اب ختم ہوتا ہے میں ہوں محمد جلیل اور ایڈیٹر تین سارا حسن